نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یقفه و قولی عن ابي حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتهم رواه ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے ان ابی حریرہ تقال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بے شک یُبْعَثُ النَّاسُ اُٹھائے جائیں گے لوگ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ اپنی نیتوں پر یعنی قیامت کے روز لوگ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا لوگوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں نیت کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے یا جس پر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا وہ کونسی چیز ہے کہ جو اس قدر اہم ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارا انجام اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے نیت کا لفظ عربی زبان میں نون واؤ یہ سے ہے نوہ ینوی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا نیت کہتے ہیں قصد ارادے اور دل کے عظم کو دوسرے لفظوں میں کسی بھی کام کے کرنے کا سچا اور پکا ارادہ ایسا ارادہ کہ جو انسان سے کام کروا بھی لے یعنی پختہ ارادہ اسی سے لفظ نوات نکلا ہے قرآن پاک میں آتا ہے نوات گٹلی کو کہتے ہیں گٹلی کہاں ہوتی ہے پھل میں پھل کے اندر والے حصے میں اور اندر والے حصے میں پھر گٹلی کے اندر کا حصہ جو دراصل آگے درخت اگنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ مزید اس کے اندر ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ آڑو کو دیکھیں تو آڑو میں گٹلی کہاں ہوتی ہے اس کے بالکل اندر والے حصے میں سینٹر کور میں اور پھر اس گٹلی کا فنکشن کیا ہوتا ہے کام کیا ہوتا ہے اگرچہ وہ انتہائی چھپی بھی چیز ہوتی ہے لیکن اسی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آئندہ مزید ایک درخت لگنے کی پوری انفرمیشن اگلے درخت کی اس گٹلی کے اندر سٹور ہوتی اگر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ آڑو کے پورے درخت کی پلاننگ اور اس کے سارے کامپوننٹس اس گٹلی کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ایک مایکرو ٹری ہوتا ہے یعنی پوری انفرمیشن سٹور ہے اس میں کہ اس بیج کے اندر سے کتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے کتنے اس کی شاخیں ہوں گی کتنے پتے ہوں گے کتنے پھول اس پہ لگیں گے کتنے پھل بنیں گے کیا اس کا سائز ہوگا کیا ذائقہ ہوگا کیا رنگ ہوگا کیا خوشبو ہوگی یہ سب کچھ ساری انفرمیشن کہا سٹور ہوتی اس مایکرو چپ میں جس کو آپ بیچ کہتے ہیں تو اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کسی درخت کے اگنے کا یا آڑو کے درخت کے اگنے کا سارا انحصار اس کی گٹلی پر ہے تو کیا یہ بات درست ہوگی اس کے علاوہ کسی اور چیز پر تو نہیں آپ اس گٹلی کے بغیر کسی اور چیز سے آڑو کا درخت نہیں لاسکتے پورے کا پورا انحصار اس ایک گٹلی پر جس کو آپ روش سمجھ کے پھیک دیتے ہیں لیکن آئندہ کے لیے سب کچھ اسی کے اندر سٹور ہوتا ہے بلکل اسی طرح انسان کے آمال کا انحصار اس کے اندر کے ارادے پر ہوتا ہے جتنا وہ پختہ ہوتا ہے جتنا وہ امدہ ہوتا ہے جتنا وہ اچھا ہوتا ہے اتنا ہی عمل اچھا ہوتا ہے اور اسی درجہ میں پھر وہ عمل اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے اگر آمال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ما قدمو و آثارہم میں ہمارے موجودہ آمال جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور وہ جو مرنے کے بعد ہم کو فائدہ دینے والے ہیں آثارہمارے وہ سب کے سب دراصل اس گٹلی یعنی اس نیت پر منحصر ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے اس کی صحت کیسی ہے اور موسیقی